مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک وار کو دکھاتے ہوئے جو دیمن کنگ بل اور ہیون کے جید ایمپیرور کے بیچ میں ہو رہی تھی بل کا سپنا تھا کہ وہ ہیون کے جید ایمپیرور کو مار کے وہاں کا کنگ بنیز اس وجہ سے دونوں کے بیچ بہت ہی ڈسٹرکٹیف وار ہوتی ہے لیکن بل کی اس کلت ارادے کے چلتے اس کی بری طرح سے ہار ہوتی ہے اور ہیون کا ایمپیرور بل کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پہ پرنسس آئرن فین آ جاتی ہے جو بل سے پیار کرتی ہے اور وہ ایمپیرور کو اسے مارنے سے روکتی ہے اپنی بہن کے خاطر ایمپیرور بل کو کچھ نہیں کرتا لیکن وہ ان دونوں کو سزا کے طور پر فلیمنگ ماؤنٹین میں قید کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر فر سے ڈیمنز نے ہیون کی طرف آگ اتھا کر بھی دیکھا تو ساری ڈیمنز کی موت ہو جائے گی اس کے بعد ایمپیرور اپنے بھانچے آرلنگ چین کو ساؤت کی گیت کا گارڈ بنا دیتا ہے جس سے آرلنگ چین کو بلکل بھی خوشی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھا وارئر ہے لیکن ایمپیرور اسے صرف ایک گیت کو گارڈ کرنے دیتا ہے تو وہ ایمپیرور سے اس بات کے لیے گصہ ہو جاتا ہے وار کی وجہ سے پورا ہیون پوری طرح سے ڈسٹرائی ہو جاتی ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے قودس نوا اپنی باڈی کو سیکریفائس کر کے پورے ہیون میں کرسٹلز کا شاور کر کے پورے ہیون کو پھر سے ریکریئیٹ کرتی ہے جس سے ہیون پہلے کی طرح سندر بن جاتا ہے لیکن انہی میں سے ایک کرسٹل مانٹ ہوا گوہ پہ جا گرتا ہے جس سے ایک انسان نہیں بلکہ ایک منکی کا زنم ہوتا ہے جب ایک فاکس وہاں اس منکی کو دیکھ کر اس کرسٹل کے پاس آتی ہے تو وہ بہت فورس کے ساتھ کہی دور جا کر گرتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ وہ منکی بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں بہت سارے سپیشل پاورز ہوتی ہے جو اسے سب سے الگ بناتی ہے جس سے دیکھ کہ دوسری سبھی منکیز اسے اپنا کنگ ماننے لگتے ہیں ادھر گروس بھوتی اس منکی کو قودس نوا کا انش ہونے کے ناتے اسے اپنے ساتھ لیز آ کر دوسری انسانوں کے ساتھ اس کو ٹرین کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے پاورز کا صحیح یوز کرنا سیکھ سکے سبھوتی اس منکی کا نام رکھتا ہے سن وکانگ ادھر دیمن کنگ بل کو وکانگ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ دوبارہ منکی وکانگ کے مدد سے ہیون پر اٹیک کرنے کا پلان بنانے لگتا ہے جو وہ کئی سالوں سے کرنا چاہتا تھا بل اپنے اس اٹیک میں آرلنگ شین کو بھی شامل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے کیونکہ اس کے مند میں بھی ہیون کے ایمپیرور کے خلاف قصہ بھرا ہوا تھا اور بل اسی قصہ کا فائدہ ادھا کر آرلنگ شین کو ہیون کا ایمپیرور بنانے کا وعدہ کرتے ہوئے ہیون میں اٹیک کرنے کی تیاری میں لگ جاتا ہے ادھر وکانگ اپنا ٹریننگ ادھورا چھوڑ کے ایک پیر میں سو رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں ایک آدمی اسے اکساتے ہوئے کہتا ہے کہ وکانگ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں وہ صرف ایک منکی ہے جسے وکانگ سن لیتا ہے اور یہ سنتے ہی اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس آدمی کو الگ الگ میزک کا یوز کر کے اسے بہت مارتا ہے اور تب ہی وہاں پہ ثبوتی آ جاتا ہے جسے دیکھ کے وکانگ رک جاتا ہے ثبوتی غصے میں وکانگ کو وہاں سے لے جاتا ہے جہاں سے گزرتے وقت اسے ایک دڑاونہ نرک دکھتا ہے جسے دیکھ کے وہ بہت در جاتا ہے اور تب ہی وکانگ کی آگ کھلتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس نے کوئی بہت پرا سپنا دکھا ہے لیکن تب ہی ثبوتی اسے کہتا ہے کہ وہ کوئی سپنا نہیں بلکہ سچائی تھی اگر وکانگ نے اپنے پاورز کا غلط یوز کیا تو اس کی موت بھی اسی نرک میں ہوگی تو بہت ہی دردناک ہے وکانگ یہ سن کے بہت در جاتا ہے اور وہ ثبوتی سے اپنے پاورز کا صحیح یوز کرنا سکھانے کو کہتا ہے تو ثبوتی کہتا ہے کہ یہ تمہیں خود سیکھنا ہوگا میں جتنا سکھا سکتا ہوں اتنا میں نے تمہیں سکھا دیا ہے اب آگے کا سفر تمہیں اکیلے تیہ کرنا ہوگا ادھر بل آرلنگ سین سے مل کر اسے سمجھا کر اسے اپنی طرف کر لیتا ہے اور آرلنگ سین بھی ہیون کا ایمپیڈور بننا چاہتا ہے اسے لئے وہ بل کا ساتھ ایکسیپٹ کر لیتا ہے ادھر مانت ہواگو کے منکیز پر کوئی اٹیک کر دیتا ہے جسے وکانگ روک لیتا ہے لیکن اسے ساری منکیز کی بہت فکر ہوتی ہے جس کو پروٹیک کرنے کے لیے وہ جیگن کنگ کے پیلس میں منکیز کو پروٹیک کرنے کے ویپنز لینے جاتا ہے اور تب ہی وکانگ اسی فاکس گرل سے ملتا ہے جو بچپن میں اسے دیکھنے اس کے پاس گئی تھی اور کرسٹل کی فورس کی وجہ سے دور جا کر گری تھی وہ ایک میزیکل فاکس گرل ہے جو انسان کا روپ لے سکتی ہے اور ساتھ ہی وہ دیمن کنگ بل کا سرونٹ بھی ہے جو اسے مانت ہواگو میں جا کے وکانگ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ اسے اپنے مقصد کو پورا کرنے میں آسانی ہو وکانگ مانت ہواگو کے منکیز کو پروٹیک کرنے کے لیے جیگن کنگ کے پیلس میں ویپنز لینے کے لیے چلا جاتا ہے تب ہی پانی کے اندر ایک بہت پری مسلی وکانگ کو کھا لیتی ہے لیکن وکانگ اس مسلی کو مار کے اس کے اندر سے باہر نکل کر سیدھا جیگن کنگ کے پاس پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کے جیگن کنگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ وکانگ کو ویپنز دینے سے انکار کرتی ہوئے اس پہ الگ الگ طرح سے اٹیک کرواتا ہے لیکن وکانگ اپنی بہاتوری دکھاتی ہوئے ان سب کو ہرا دیتا ہے جس کے بعد جیگن کنگ ہر مانتی ہوئے وکانگ کو اپنے ویپنز اور سپیسل شوٹ دے دیتا ہے اور تب ہی وہ ویپنز لینے کی وجہ سے سمجھے میں دیمنز کی طرف ایک بہت پری سنامی آتی ہے جسے بل اور اس کی پتنی فین روک لیتی ہے بل فین سے اپنے مقصد کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا ادھر فاکس کرل آکے وکانگ کو بتاتی ہے کہ اس کا گھر کل کی اس سنامی میں تباہ ہو گیا جسے سن کر وکانگ اسے مانت ہوا گوہ میں پناہ دیتا ہے کیونکہ کل کی سنامی اس کی ویپنز لینے کی وجہ سے آئی تھی جیگن کنگ ہیون پہنس کر وکانگ کی شکایت کر دیتا ہے جس کے بعد آرلنگ شین ان سب کی خبر ایمپرور کو نہیں دیتا ہے اور خود فیصلہ لے کر اپنا ایک آدمی نزا کو وکانگ کو ارسٹ کرنے کے لئے بھیجتا ہے ادھر فاکس کرل اور وکانگ کے بیچ اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور تب ہی نزا وہاں پہ وکانگ کو ارسٹ کرنے کے لئے آتا ہے اور نزا اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے بعد وکانگ فاکس کرل کو بچھاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور تب ہی نزا اس پر آگ کا گولہ فیکتا ہے تو وہ آگ فاکس کرل کے ٹیل پر لگ جاتی ہے جس کے بعد وکانگ فاکس کرل کو پانی میں گرا کر نزا کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے اور نزا وکانگ کے اوپر آگ کا گولہ فیکتا ہے اور تب ہی بل وہاں آکے وکانگ کو بچھا لیتا ہے جس کے بعد ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے ادھر ہیون میں آرلنگ شین وکانگ کے بارے میں سب کس ایمپیرور کو بتا دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے بل کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور تب ہی وہاں پہ زبوتی آ جاتا ہے جو ایمپیرور کو بتاتا ہے کہ وکانگ ان کا سٹوڈنٹ ہے اور ساتھ ہی وہ قودس نوہ کی کرسٹل سے جنمہ ایک انچ ہے جس کے پاس بہت ساری پاور سے بس اسے اپنی پاور کا صحیح یوز کرنا نہیں آتا اور اسے اسی ایجوکیشن کی ضرورت ہے ایمپیرور نوہ کا بہت شکر گزار ہوتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے اتنے تائم تک ہیون اتنا بیس فل ہے اسی لئے وہ وکانگ کو ایک موقع دی کر زبوتی کو اسے صحیح ایجوکیشن دینے کے لیے کہتا ہے ادھر بل وکانگ کو منپلیٹ کرنے لگتا ہے اور وکانگ ایک نادان بچے کی طرح اس کی ہر بات ماننے لگتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھلے ہی بہت پاور سے لیکن وہ اندر سے بہت معصوم ہے بل اسے کہتا ہے کہ وہ قودس نوہ کا انچ ہے اور اس ناتے اسے یہاں نہیں بلکہ ہیون میں ہونا چاہیے جسے سن کر وکانگ ہیون میں چلا جاتا ہے اور وہاں ساؤت کی گیت کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے ارلنگ شین اسے اندر آنے سے منع کرتی ہوئے اسے وارن کرتا ہے کہ اگر وہ اندر آیا تو اس کی موت ہو جائے گی وکانگ کہتا ہے کہ میں اس گیت کے اندر جا کر ہی رہوں گا اور وہ ہیون کے اندر پہنچ کر سیدھا ایمپیرور کے پاس پہنچ جاتا ہے جو اپنے بیمار ٹریکن ہارس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وکانگ کے دچ کرتے ہی وہ ہارس پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے جسے دیکھ کہ ایمپیرور اسے ہیون کے سارے ہارسز کا انسارز بنا دیتا ہے وکانگ سیدھے ہیون کے سٹیبل میں دیوتی کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر وہ ہارسز کے سٹرکٹ شیڈیول کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں پہ آرلنگ شین آتا ہے اور جب وکانگ اس کے سامنے چھکنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ غصہ ہو کر وہاں موزود سبھی ہارسز کو مارنے لگتا ہے وکانگ اسے رکتے ہوئے کہتا ہے کہ اب وہاں کا انسارز وکانگ ہے اس لئے اب یہاں پہ آرلنگ شین کی نہیں چلے گی اور وہ سارے ہارسز کو وہاں سے فری کر دیتا ہے اور وہ ہارسز پورے ہیون میں خسی سے گھومنے لگتے ہیں وکانگ اسی طرح ہیون کے سارے رولز توڑنے لگتا ہے ادھر بل اپنے دیمن آرمی کے ساتھ ہیون میں اٹیک کرنے کی تیاری کرتا ہے اور تب ہی وہاں پہ فین آ جاتی ہے اور وہ بل کو اپنے پیار اور سیکریفائس کے بارے میں یاد دلاتی ہے اور اسے ہیون میں اٹیک کرنے سے منع کرتی ہے لیکن بل فین کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ادھر وکانگ ہیون میں گھومتے ہوئے ریسٹرکٹڈ ایریا میں جاتا ہے وہاں آرلنگ چین ایک لڑکی کا روپ لے کر وکانگ کو وہاں کے امرت کے بارے میں بتاتی ہے جو بہت ہی میزیکل ہے اور اسے صرف خاص لوگ ہی پی سکتے ہیں سنتے ہی وکانگ امرت کے طرف اٹیکٹ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ثبوتی کو پتا سل جاتا ہے اور ثبوتی اسے روکنے کے لئے فورن میزیکل روپ سے اسے بان دیتا ہے ادھر آرلنگ چین بھی اپنے آرمی کے ساتھ وکانگ کو پکرنے آ جاتا ہے اور وہ ثبت وکانگ کو بری طرح سے مارنے لگتے ہیں اور آرلنگ چین کے اقصانے پر وکانگ اس امرت کو پانے کے لئے وہاں جمب کر دیتا ہے اور وہاں اندر آگ کے مدد سے وکانگ اپنا روپ کھولتا ہے اور وہ اس امرت کو لے کر باہر آتا ہے اور آرلنگ چین کو بہت مارتا ہے آرلنگ چین ہار مان کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب وکانگ ماؤنٹ ہواگو میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سب ڈسٹرائی ہو چکا ہے اور وہاں کے سارے منکیس اور فاکس گرل بھی مر چکے ہیں یہ دیکھ کے وکانگ کو بہت دکھ ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ بل آ کر اسے کہتا ہے کہ یہ سب ہیون کے سولڈرز نے کیا ہے اور یہ سن کے وکانگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ہیون کے سولڈرز سے بدلہ لینے کے لئے بل کے ساتھ ہیون پر احتیک کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ہیون کے گیت پر گارڈز وکانگ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وکانگ اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کے روکنے سے بھی نہیں رکھتا وکانگ کرسٹل کے گیت کو توڑ کر ہیون پر انٹر کرتا ہے اور ادھر بل بھی اپنے سولڈرز کے ساتھ ہیون کی طرف آگے بھرتا ہے وکانگ ہیون کو دیسٹرائی کرنے لگتا ہے اور ایمپیرار یہ سب دیکھ کر اس کے ساتھ فائٹ کرنے آ جاتا ہے بل بھی ہیون پر اتیک کر کے سب کس دیسٹرائی کرنا سارٹ کر دیتا ہے ایمپیرار ایک ڈراغن کے بودی کے اندر رہ کر فائٹ کرتا ہے ایمپیرار وکانگ کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وکانگ کے ساتھ جو کس بھی ہوا ہے وہ سب ہیون کے لوگوں نے نہیں کیا ہے لیکن وکانگ ایمپیرار کی کوئی بھی بات سننے کو راضی نہیں ہوتا ادھر ثبوتی آگے بڑھ کے بل کے ساتھ فائٹ کرنے لگ جاتا ہے اور تب ہی بل ثبوتی کو مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر وکانگ اپنے گروہ کو مرتا دیکھ گسے سے پاگل ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ ثبوتی کے گلے میں ایک بلیک سموک کا سرکل دیکھتا ہے جو اس نے فاکس کرل کی گلے میں دیکھا تھا اور تب ہی اسے پتہ سل جاتا ہے کہ اصل میں اس کا دشمن ہیون نہیں بلکہ خود دیمن کنگ بل ہے وکانگ گسے میں بل پر اتیک کرنے لگتا ہے ایمپیرار اس فائٹ کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وکانگ بل کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتا اور وہ وکانگ کو سائد میں رکھ کے بل کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے آگے برتا ہے اب ایمپیرار اور بل کے بیچ پچھلی بار کی طرح ایک بہت ہی زبردست فائٹ شروع ہوتی ہے لیکن اس بار بل پہلے سے بھی زیادہ پاورفل ہو کر آتا ہے جس کے بعد وہ ایمپیرار کے جیگن کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور تبھی ایمپیرار اس بات کا فائدہ اُدھا کر ایمپیرار کو مارنے کے لئے آگے برتا ہے لیکن تبھی وکانگ ایمپیرار کے برے ارادوں کو پورا ہونے نہیں دیتا ہے اور وہ ایمپیرار کو بچھا لیتا ہے وکانگ بل کے ساتھ بہت فائٹ کرتا ہے اور تبھی بل چھون کی طرف آگے برتا ہے اور تبھی ایمپیرار کو یہ سب دیکھ کر اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے بل پر بلیف کر کے قلط کیا ہے آرلنگ شین کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بل خود ہیون کا ٹھون حاصل کرنا چاہتا تھا آرلنگ شین بل کے ساتھ فائٹ کرنے چاہتا ہے لیکن بل اتنا پاورفل ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں لر پاتا بل ٹھون پر بیٹھ کر آرلنگ شین کو مار ڈالتا ہے وکانگ اپنے سارے پاورز کا یوز کر کے بل کی طرف آگے بڑھتا ہے اور ان دونوں کی بیچ ایک زبرٹس فائٹ ہوتی ہے اسی دوران بل ایک بڑے سی مانسٹر میں سینج ہوتا ہے جسے دیکھ کہ وکانگ بھی ایک گوریلا میں سینج ہو جاتا ہے وکانگ بل کو پکر کے اسے دور فیک دیتا ہے جس سے بل کا ایک ہارن وکانگ کے ہاتھ میں ہی رہ جاتا ہے اسی وقت ایمپیڈور بھی خوش میں آ جاتا ہے ادھر سین پرنسس آئرن فین پر شفت ہوتی ہے جہاں پہ اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے فین کے پاس ایک نارمل بل ہوتا ہے جو دیمن کنگ بل ہے فین کو پتہ سل جاتا ہے کہ بل کی ایسی حالت کس وجہ سے ہوا ہے اور اتنا سب ہونے کے باوزود فین اپنی حزبن کو نہیں جھوڑتی اور وہ اپنے بیتے کے ساتھ بل کے پاس ہی رہنے کا دسائد کرتی ہے ادھر وکانگ ایمپیڈور کے ساتھ مل کے ہیون کو پھر سے پہلے کی طرح بنانے میں لگ جاتا ہے مگر وہاں پہ بدھا آکے اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ وکانگ نے اپنے پاورز کا غلط یوز کر کے ہیون میں سو ڈیسٹرکشن کیا اسے اس غلطی کی معافی پاس سو سال بعد مل سکتی ہے لیکن تب تک اسے سزا کے طور پر بدھا کے ہینڈ ٹرن ماؤنٹین میں سونا ہوگا وکانگ مان جاتا ہے اور بدھا اسے پاس سو سالوں کے لئے سلا دیتا ہے لاست سین میں پاس سو سال ہو جانے کے بعد ایک مونک تینگ سین جینگ اس ماؤنٹین کی طرف بڑھتا ہے اور یہ ہی پر مووی ایند ہوتی ہے تھانکیو سو مص فور واشنگ